تو یہ دیکھو پیارے بچے اس والے سوال کو اگر اس والے کوشن کو دیکھا جائے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاس ایک سیری جل سی آر سرکٹ ہے تو سیری جل سی آر سرکٹ میں یہ اگر اپنے پاس انڈکٹر لگا ہے اس کے بغل میں ریجسٹینس یا کیبسیٹر لگا ہوگا چلو میں ایسے ایک بنا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہوگا یہ اتنا سادہ میں سوال سالو کیا ہوں پیارے بچے تو ایکسیل اور یہاں سے آر اور ایکسیسی تو بیڈیو زیادہ زیادہ سیر کرو بچوں کو اوروں کو فائدہ ہو تو جا کے بیڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کو ڈاؤڈ میں دکھت آتی ہے وہ ہیلپ ہو اور ان کو اچھے سلوسن ملیں ٹھیک نا ایسے سلوسن نہیں جو سب جگہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک نا لگ بک سلوسن تو سیم ہی رہتے ہیں پر کچھ ایونک سلوسن جیسے اس کے سلوسن تم دیکھو کہ میں کیسے سولو کرتا ہوں یہاں سے جب اس کا فیجر ڈائیگرام بناو گے تم ٹھیک نا تو یہاں سے جو کامن ہوتا جیسے کرنٹ کامن ہے تو اس کو میں ایکس اکسیس پہ بناتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے تم دیکھو گے یہاں پہ دیکھو گے تو بولٹیج کا اگر میں بناو تو ادھر آ جائے گا ویل اور ادھر آ جائے گا تم اس کو تھوڑا میں بڑا بنا لیتا ہوں ادھر آ جائے گا ویسی اور یہاں سے آ جائے گا بولٹیج اکراؤس دا ریجسٹینس ٹھیک نا تو اب یہ جو لوجیک ہے اس میں یہ کہا خود ہی کہا جا رہا یہ والا کرنٹ لیڈ دا بولٹیج بھائی پائی بائی ٹو تو جو کرنٹ ہے بولٹیج سے پائی بائی ٹو لیڈ کر رہی ہے مطلب جو کرنٹ ہے یہ جو کرنٹ آ رہی ہے والی تو بولٹیج سے اگر لیڈ کر رہی ہے تو بولٹیج کو تو اپنے ادھر ہی آنا پڑے گا بھائی نیٹ بولٹیج کو اپنا جو بھی ہوگا ادھر آنا پڑے گا تب ہی تو لیڈ کرے گی یہ اینگل تھیٹا ایج اکل ٹو مائنس پائی بائی فور مطلب یہ آ جائے گا مائنس فورٹی فائی ڈگری آ جائے گا تو یہاں پر ایک رائٹ اینگل ٹرینگل ایسا اچھا سا جنریٹ ہو گیا ہے یہ والا رائٹ اینگل ٹرینگل جنریٹ ہو گیا ہے تو یہ ویلو کتنی ہوگی اس کو دیکھو تو یہ والی لیندھ کتنی ہوگی یہ والی ہوگی کیونکہ یہ فورٹی فائی ہے تو یہ رائٹ اینگل ٹرینگل ہے تو یہ جو ویلو ہے位 آر کی جو ویلو یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی جو سائیڈ آپس میں برابر ہونگی تو vr برابر ہوگا vc minus vl اور v is equal to یہاں سے ir ہوتا ہے تو اگر میں دونوں سائیڈ current سے ڈیوائیڈ کر دوں تو vr upon اس وقت جو current ہے یہاں سے اور vc upon r یہاں سے تو یہاں سے vl upon i یہاں سے تو یہ جو equation ہے وہ resistance میں بن جائے گا کیونکہ v is equal to ir ہوتا ہے تو resistance r کی جو value آ جائے گی وہ آ جائے گی xc اور minus xl کے برابر آ جائے گی یہاں سے اب ہمیں c نکالنا تو c کو میں ایک سائیڈ کرتا ہوں تو یہاں سے xc کی جو value آ جائے گی r plus xl کے equal آ جائے گی تو r plus xl is equal to یہاں سے omega l کے equal ہوتا ہے تو xl is equal to اگر omega l کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے جو omega کی جو value ہے یہاں سے r اور omega یہاں 2 pi frequency اور l کے equal ہے تو xc is equal to 1 اپن یہاں سے omega c کے equal ہے اور omega is equal to 2 pi frequency c تو یہاں سے آ جائے گا r plus یہاں سے 2 pi frequency l کے equal آ جائے گا تو finally اس پورے ایکسپریشن سے مجھے c کی value مل جائے گی 1 by 1 by 2 pi frequency اور میں ملٹیپلائی کر دیا r plus 2 pi frequency l سے تو this is the final expression of this اس کا مطلب ہے بھی ہوا کہ اپنا جو d option ہے یہ یہ صحیح ہو جاتا ہے ملٹیپلائی کر دیا موسیقی